ہلو شبر بھائی بولنا تھے جی ارے میں یہ کہہ رہا تھا آپ ہمارے یہاں کل پارٹی میں آئیتے ہیں جی جی ارے جی ابھی ارے وردہ آپ کیسے یاد آگئی آپ کو اس ٹائم ارے وہ کیا ہے کہ ہم اور ہماری بھائی بھائی لفافے گن رہتے ہیں جی تو آپ کا بھی نام آیا تو لفافے میں شبر بھائی تو میں نے آ رہا ہے شبر بھائی ارے من کا فون لگا کہ مبارک بات دیتے ہیں اچھا اچھا جی کل آپ ہمارے یہاں آئیتے ہیں تو مطلع ہمیں بہت خوشی ہوئی اچھا صاحب اور آپ کو کیسا لگا تھا آرے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ کھانا بینے بھی اچھی سے کہا ہم نے اور سب کو بھائی جی جی ہم بھی یہی سننا چاہ رہا تھے وہ کیا ہے کہ کل ہمارے یہاں کھانے میں آپ کی بائی بھی تھی اور آپ کی بیٹی اور آپ کے اور بھی سانتھی تھے تو ابھی جب ہم نے لفافہ آپ کا کھولا ہمیں صرف ستہ روپے لگ لے جی جی برا نہیں مانیا گا آرے صاحب آپ تو کہے کہ سنانا مطلب ستہ روپے کیا زیادہ تھی ستہ روپے مطلب ہمیں خوشی ہوئی اچھا اچھا اب آپ کی جیسے کہ مان کی چلی آپ کی وائف نے پانی پھول کی خواہیں دہی بڑے خواہیں اور بہت ساری چیزیں تھی چارٹ وغیرہ یہ کہا ہے اگر آپ نے اسی کا حساب جوڑنے تو اسی ستہ نبی روپے تو یہ ہی ہو جائیں گے جی جی آپ برا نہیں مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مطلب مطلب ہم نے کم کھایا کیا نہیں مطلب آپ نے لپک کے پیلا اچھا اچھا آپ کی وائف نے بھی ماشواللہ لپک کے تندوری روٹیاں بھائیں آپ تو اسی باتیں کر رہا آپ کی ایک سنا رہا نہیں نہیں شبر بھائی آپ برا نہیں مانی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب اپن موٹا موٹا حساب جوڑنا اگر اگر آپ کو بلانے نہیں جا پیلی ہم نے اسی لئے چار طریقے کے کھانے رکھے بٹر چکن رکھا بکرے کا اسٹو رکھا کورما مانے رکھے تندوری روٹی رکھی میٹے میں غلاب جامنے اگر اپن یہ ہوتل میں کھائیں اپن چار پانچ لوگ بیٹھ کر ہزار پندہ سوڑے کا بل بن جائے تو آپ کو خوش سوچنا چاہیے ستہ روپے اگر اپن نفافے میں رکھے دیں گے تو بتا یہ آپ اچھا لگے گا ہم نے کی حساب ستہ روپے صحیح ساتھ لوگوں کے حساب سے ہمیں خوشی تو ہی آپ کو خوش سوچنا چاہیے تو غلاب جامنے ہم نے اچھے والے ہلوائی سے بنوائی تھی کم سے ہم آٹھ ڈس روپے کی تو ایک غلاب جامنے کی آپ کی وائپ نے وہ ہی کھانی تھی چار پانچ اور آپ نے بھی پھر آپ کی بچی نے بھی پھر آپ کو یہ سان دیتے ان لوگوں نے بھی یہ ہی کم تھا ہم ڈھائی تین سو روپے تو غلاب جامنے غلاب جامنے کے ہوا ہے اپن نے تو کھانا کا حساب جوڑا ہی نہیں ہے ابھی اچھا اچھا تو مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے آپ ہمیں کہے کے سنا رہا ہوں نہیں نہیں مطلب ہمیں بہت خوشی ہوئی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اگر کہیں پہ بھی لے کے جائیں آپ کی وائپ کو تو تھوڑا سمجھا کر لے کے جائیں اچھا تھوڑا تھوڑا لکھا لیں تھوڑا تھوڑا کھانے کسی کی نظروں میں بھی نہیں آئیں اچھا میں اکثر لیڈیزوں میں راؤنڈ مار لیا تھا کہ کوئی چیز کم نہ پڑے اچھا اب مجھے ایسا نہیں مولن تھا ہماری وائپ بھی دیگی تھی بھیڑ میں نہیں وہ آپ کی وائپ کے تھوڑا بھیرا بھیرا آگے کھا رہی تھے اچھا 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 ہمیں یہ پتہ ہوتا آپ کی آپ ستاروں پر رکھتے دیں گے ہم ہاتھ پکڑ لے دیں جی 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 وہ ہمیں کہہ رہا ہوں چبر بھائی آپ برا نہیں مانا ہمیں بہت خوش ہوئی اگر آپ ہمیں پتہ چل جاتا آپ ستاروں پر رکھتے دیں گے ہم ہاتھ پکڑ لے دیں اچھا اچھا نہیں ہم غصہ مغصہ نہیں ہو رہا ہم آپ کو بتانا شبر بھائی اسے نعراض ہو رہا ہمیں غصہ بلا دیا آپ نے شبر بھائی شبر بھائی